السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عینہ ٹی وی کے ساتھ خلق ناس خان آپ کے بیشی خدمت ہے اور آج جو برننگ ایشو جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے اور اگلے آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں وہ پاکستان کے لیے بھی بہت ہی اہمیت کامل ہے اور پاکستان سے پوری اسلامی دنیا میں اس کی بہت اہمیت ہے اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اپنی سوچ کو ذرا بدل لیں لازمی نہیں ہے کہ پیسے بیک گراؤنڈ اور میری جو وائس ایفیکٹ ہے وہ آپ کے پاس صحیح نہ پہنچتے وہ وائس ایفیکٹ کی وجہ سے کسی کو انسبسکرائب کر دینا یا سبسکرائب نہ کرنا یہ ناجازی ہے صرف اور صرف الفال اور وہ نیوز جو آپ تک پہنچنی چاہیے اور وہ پیشنگوئیاں اور وہ چیزیں جو آپ تک پہنچنی چاہیے ان کو آپ سنیں اور جس کو پسند ہو تو وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں میری طرف سے یہ درخواست ہے اب آتا ہوں اس ایشو کی طرف جو اس وقت بہت ہی بننے گئے اور اس پر ہمارے جو ہیں سیول اور دفاعی تجزیہ کار جو ہیں بہت سے بھی کر چکے ہیں اور اس کے متعلق میری جو اپنی رائے ہیں وہ رائے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور تاریخ اس بات کو دھرائے گی تاریخ اس بات کو مختلف جبوں پہ میری وی لاکس کو دھرائے بھی چکی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس نے پوٹ شرٹ پہنی ہو جو مغربی لباس میں ہوتا ہے اس کے لوگ بہت شہدائی ہوتے ہیں اور وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ اس کے ساؤنڈ ایفیکٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے اس کا میڈیا اور اس کا کیمرہ اس کی سارا کچھ صحیح ہوتی ہے لوگ صحیح ہوتی ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے وہ بہت سال گیا ہے میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو کہ اسلام آباد میں جا کے ڈائی تین آزار روپائے میں اپنے سبسکرائبر بڑھاتا پھر ہوں سبسکرائبر بڑھتے ہیں تو بڑھ جائیں گے نہیں بڑھتے تو نہیں بڑھیں گے لیکن سچ بات جو ہے وہ میں کرتا رہوں گا چاہے اس کے لئے کچھ جتنا بھی وقت لگتا ہے لگتا رہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اب میں اس کی طرف آتا ہوں اصل مدہ کی طرف آتا ہوں تو مدہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے بہت پریشانی کا شکار ہے پاکستان کی پریشانی کی بات کرنے سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں اخوان طالبان اخوان طالبان اور اخوان افواج کے درمیان جو جنگ ہے وہ چھیڑی ہویا اور طالبان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دو زلوں پر اور قبضہ کیا ہے جبکہ اخوان فوجی کہتے ہیں کہ ہم نے حرات کے بہت سے علاقے جو ہے ہم نے واپس لے لی ہیں تو اس کے مقابلے میں طالبان نے کہا کہ ہمارے حرات کے بہت سے عزلہ پر ابھی بھی ہمارا قبضہ ہے اور اس کے علاوہ بھی دو عزلہ مزید اخوان طالبان نے قبضے میں کر لی ہیں تو جنگ چھڑی ہوئی ہے اور یہ بھی اخوان طالبان کے نمائندے نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اخوان طالبان چاہیں تو دو ہفتے کے اندر اندر پورے اخوانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں اور اس بات میں کوئی بھی کوئی بھی غلط بات نہیں ہے یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر اخوان طالبان چاہیں تو دو ہفتوں کے اندر اندر جو ہے پورے اخوانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگوان طالبان جب حملہ کرتے ہیں ایک علاقے پر حملہ کرتے ہیں تو اگوان فوجی جو ہیں وہ سویلین کو اپنا وہ سویلین کو اپنی شیلڈ بنا لیتے ہیں وہ سویلین علاقوں میں چھپ جاتے ہیں وہ سویلین علاقوں سے اگوان طالبان پر فائرنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگوان طالبان کو بہت سی مشکلات پڑ جاتی ہیں کہ وہ اگر ڈریکٹر اس طرح کی فائرنگ کرتے گولہ باری کرتے ہیں تو اس سے جو عام شہری ہیں عام لوگ جو ہیں وہ ان کے متاثر ہونے کا ان کے قتل ہونے کا ان کی ہلاکت کا اندیش ہے جس کی وجہ سے یہ رفتار ابھی سست ہے یہ رفتار ابھی سست ہے اب بات یہ ہے کہ اس میں اغوان طالبان بھی جو ہیں اس اغوان طالبان کی جو کیا کہتے ہیں پراکسی جو ہیں اور اغوان طالبان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا کمزور اس لیے ہیں کہ بہت سے اغوان لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ طالبان کی حکومت آئے کیوں نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا ڈانس قسم کا محول ہونا چاہیے اسی طرح کا محول ہونا چاہیے جو اشرف غنی اور پہلے دہود کے دور میں تھا اسی طرح کی آزادی ہونی چاہیے عورت کو اسی طرح کی بے پردگی کی آزادی ہونی چاہیے عورت کو اسی طرح کا حق حاصل ہونا چاہیے جو کہ مغرب میں ملتا ہے تو وہ مشرق میں یہاں اغوانستان میں بھی ملہ کرے تو جب اغوانستان میں پہلے طالبان گورنمنٹ تھی تو اس وقت ان کو بہت نقصان ہوا ان کے گانے اور ان کی میوزک اور ان کی یہ چیزیں جو ہیں وہ دری کی دری رہ گئے اور ان کو بڑا نقصان ہوا اور یہ مختلف جگہوں پہ جا کے آباد ہوئے کچھ پاکستان میں آ کے آباد ہوئے پاکستان اسلام آباد کے بلیو ایریا میں مختلف طریقوں سے اب میں وہ بات نہیں چھیڑنا چاہتا کہ یہ کس طریقے سے بلیو ایریا میں انہوں نے اپنے لئے مقامات بنائے کیونکہ یہ میڈیا جو ہیں اس کو میں بہت موتبر میڈیا اور بہت پاک ساف میڈیا سمجھتا ہوں اس میں میں ایسی غلط بات نہیں کروں گا جو کیا اخلاق سے گری ہوئی ہو لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ حقیقت ہیں اور انسان کو جو میرے سننے والے ہیں ان کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ بلیو ایریا میں اغوان مہاجرین جن کے پاس کچھ نہیں تھا کہ بلیو ایریا میں بھی وہ مکانات خریدنے کے جو کہ کروڑوں پر ہیں وہ مکانات خریدنے کے قابل ہو گئے آخر ان کا کوئی کاروبار تو تھا نا بہرحال اس کاروبار کون چھوڑتے ہیں مدہ کی طرف آتے ہیں کہ طالبان دو ہفتوں میں قبضہ کر سکتے ہیں لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ سیویلین آبادی کے تباہ و برباد ہونے کا خدشے کی وجہ سے وہ محتاط انداز سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ رفتار اگر یہی قائم رہی تو جلد ہی زیادہ دیر نہیں لگے گی مہینہ دو مہینے لگ جائیں گے دو ہفتوں کی بات انہوں نے کی تو اس میں دو مہینے لگ جائیں گے لیکن اشرف غنی کو یہ کھنڈا سانس لے لینا چاہیے کہ اب اس کی گورنمنٹ نہیں رہ سکتی اور کبھی بھی اگر طالبان اگر طالبان یہ چاہتے ہیں کہ افوانستان میں اسلامی ریاست قائم ہو جس کا جھنڈہ وہ سر بڑند رکھتے ہیں اور جس جھنڈے کے سائے تلے آج تک وہ جہاد کرتے رہے ہیں اور اس کو سر بلند رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پہلے پورے افوانستان پر قبضہ کرنا ہوگا نہ کہ افوان حکومت کا حصہ بننا افوان حکومت کا حصہ بننا جو ہے طالبان افوان طالبان کی ہاف شکست تسلیم کی جائے گی یہ ان کی ہاف شکست ہوگی کہ وہ افوان حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں افوان حکومت میں شامل ہو جانا افوان طالبان کی ہاف شکست ہوگی اور اس شکست کو وہ سمجھتے ہیں افوان طالبان خوب سمجھتے ہیں اور یہ کبھی وہ پرداشت نہیں کریں گے اور وہ اپنی مکمل اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے وہ پورے افوانستان پر پہلے قبضہ کریں گے اس کے بعد اس کے بعد اپنی حکومت قائم کریں گے ہاں پاکستان اس چیز پر اسرار کر رہا ہے افوان طالبان کے ساتھ میں ڈائل آت کر رہا ہے اور افوان افواج کے ساتھ اشیر غنی کے ساتھ بھی ڈائل آگ کر رہا ہے کہ آپ اپنے جو ہیں ایک حکومت ان کو حکومتی دھارے میں لیں اور ایک جو ہیں ایک حکومت قائم کرنے اب حکومت تو قائم ہو جائے گی لیکن وہ حکومت کونسی ہوگی وہ جمہوری حکومت ہوگی نہیں وہ جمہوری حکومت جس طرح کی پاکستان میں ہے یہ ادھر بھی قائم کرنا چاہتے ہیں یہ اس طرح بھی نہیں ہوگا افوان طالبان جو ہیں وہ بلکل پیور اسلامیک سٹیٹ اسلامیک سٹیٹ چاہتے ہیں اور اسلامیک سٹیٹ کے لیے انہیں پہلے افوانستان کو فتح کرنا ضروری ہے اور اگر ٹیبل پہ آ بھی گئے افوان طالبان کسی نہ کسی وجہ سے آ بھی گئے تو ان کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ یہ جو اشیر غنی کی حکومت ہے ہم ان کو راستہ دیتے ہیں یہ نکل جائیں جس طریقے سے پچھلے دنوں جب لڑائی شروع ہوئی تھی تو بہت سے افوان ایک ہزار افوان فوجی جو ہے ایک وقت میں بغیر کسی فائر کیے اپنا اسلحہ چھوڑ کر تاجکستان پہنچ گئے تاجکستان چلے گئے تاجکستان کی سرد پار کر گیا وہاں پر پناہ دی رہی لیکن لڑنے کی جرت نہیں کی اسی طرح شرف غنی کو پتہ ہے کہ اگر افوان طالبان کا غلطہ بڑھ گیا تو میری فوج ہتھیار ڈال دے گی تو پھر میری لئے راستہ نہیں ہوگا آپ وہ چھپنے کے راستے تلاش کر رہی ہے اور پاکستان اس میں یہ مدد ضرور کرے گا کہ ہو سکتا ہے وہ اشرف غنی سے یہ کہہ دے کہ ہم آپ کو صحیح راستہ دیتے ہیں جس طریقے سے امریکہ کو صحیح راستہ دیا تم اپنے وزراء کو لے کر کہیں دوسرے ملک چلے جاؤ اور یہ ملک جو ہے ٹوٹل جو ہے یہ طالبان کے حوالے کر دو یہ ڈائلاغ کا ایک حصہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر وائز حکومت میں شمولیت کا جو حس کی بات ہے کہ حکومت میں شمولیت اگوان طالبان کر لیں گے یہ ناممکن ہے اور اس چیز سے میں آپ کو پہلے سے بخبر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگوان طالبان اس چیز سے اس لیے انکار کریں گے کہ ان کی ہاتھ شکست ہوگی اگر یہ اشرف غنی کی حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں یہ اشرف غنی کے ساتھ کوئی مائدہ کر لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں یہ کوئی مائدہ نہیں ہوگا پاکستان تو پریشان اس وجہ سے ہے کہ سان انیس سو اسی میں جب اگوان مہادرین اسی اسے نبیہ ہزار بغیر کسی اس کے روکٹوکے پاکستان میں دھڑا دھڑ داخل ہو رہے تھے اور ہم ان کو سینے سے لگا رہے تھے اور آرحال وہ پاکستان کی معیشت لے کے ڈبو چکے ہیں یہاں سے پیسہ کما کے وہاں اگوانستان میں بینکوں میں جمع کرتے ہیں یہاں سے پیسہ لے کر اگوانستان کے بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں ان کی تباہی کی وجہ سے پاکستان بہت پریشان ہے کہ اس بار جب اگوانستان سے مہادرین آئیں گے تو ہم ان کا کیا کریں گے تو میرا یہ کہنا ہے اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل میں کرتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے اس بار کسی بھی اگوان مہادرین کو پاکستان کی سرحد سے اندر نہ آنے دیا جائے بلکہ سرحد کی جو بار آپ نے لگائی ہے یہ جو بارڈر بار آپ نے لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایریا ملتا ہے جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ منسلک ہے یہاں پر ان کو کیمپ فرام کیا جائے یہاں پر یو این نو کو بھی چاہیے کہ وہ کیمپ فرام کریں کیونکہ اس وقت بھی دسمبر جنوری سے اگوانستان سے مہادرین آنا شروع ہوئے اور ستمبر میں کہیں جا کے یو این ایس سی آر نے کیمپ دیئے چودہ سو کیمپ ٹینٹ دیئے تھے چودہ سو ٹینٹ دیئے تھے یہ مجھے بتائیں کہ یہ امداد جو ہے جو کہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہوتی ہے یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ دیتے رہے ہیں لیکن اس سے کام نہیں چلے گا ان کا یہی وائد حل ہے کہ اب وہ مزید پاکستان کسی بھائی کو بھی اپنے گھر میں چھوڑنے کے کام متقاضی نہیں ہے اور نہ اتنا ہم ہمارے اندر زور ہے کہ ان مزید اغوانیوں کو ہم اپنے ملک میں آنے کی اجازت دیں اور نہ برڈن برداشت کرنے کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں لہٰذا ان کو ادھری رکھنے کے لیے اور پاکستانی گورنمنٹ اسی چیز کے لیے پرچان ہے کہ اس جنگ تو چھٹ جائے گی ہم یہ سمجھیں کہ طالبان حق پر ہیں اور طالبان حکومت بنا لیں گے لیکن جو اغوان معاجرین پاکستان آئیں گے تو ان کا ہم کیا کریں گے تو پاکستان معاجرین کو جو اغوان معاجرین پاکستان آنے والے ہیں ان کے لیے بندوباس کرنا چاہیے کہ برڈر پر فوج کھڑی کر دیں کوئی کسی کو بھی پاکستان کا برڈر کراس نہ کر لیں دیں اور اسی کے ساتھ برڈر کے ساتھ ان کے لیے کیمپ لگائے جائیں تاکہ یہاں پر قیام کریں اور پاکستان کی معیشت کو مزید خسارے کا شکار کرنے سے پریز کریں کیونکہ جتنا کیونکہ پاکستان ہی صرف وائد ملک نہیں ہے دنیا میں کہ مسلمان ملک صرف پاکستان ہے تاجکستان بھی ہے ایران بھی ہے ازوکستان بھی ہے دوسرے ممالک بھی ہیں تو ان کی کوئی جمعہ داری نہیں ہے وہ سنبھار لیں وہ وہاں جلے جائیں نہیں صرف پاکستان ہی سب کو نظر آتا ہے پاکستان ہی منافع بخش جگہ نظر آتی ہے بلکل سیف ہے منہ ہے یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان دہشتگردوں اور اس قسم کے سمگلروں اور منشاعت فروشوں اور دوسری بہیائی کے لیے یہ صرف حیون کا کام کرتا ہے یہ صرف حیون ہے کراچی اسلام آباد یہ صرف حیون بنے ہوئے ہیں صرف حیون اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ کراچی میں دیکھ لیں بہت سے اڈے پکڑے گئے ہیں بہت سے ہر طرف دہشتگردی کا محول ہے وہیں سے دہشتگرد دوسرے پاکستان کی دوسرے صوبوں میں آتے ہیں تو لہٰذا یہ مسائل جو ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت سے مسائل کڑے کرے گا جس کی وجہ سے پاکستان پریشان ہے اور اخوان طالبان بغیر جنگ کی ہے اپنی اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے اور ان کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے کہ اب پورے اخوانستان پر قبضہ کر کے اسلامی حکومت قائم کی جائے گی اس کے ساتھ ہی یہ یہاں تک جو معلومات ہی میں نے آپ کو پہنچا دی اس کے بعد جو معلومات وقتاً فوقتاً میرے تک پہنچتی رہ گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے بھائی کو اجازت دیدیں اسلام علیکم